بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدی وعلا آل سیدنا محمدی کما تحبو تردہ بیندو صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم پیری مرینی کے بارے میں آج ایک بہت بارک نقطہ میں سمجھانے والا ہوں جو اس دور میں تقریباً تقریباً ختم تک ہو چکا ہے وجہ یہی ہے کہ جب سے یہ دستور طریقت ختم ہوا جب سے یہ سسٹم ختم ہوا تب سے آپ کے صفوں سے اولیہ کی تعداد کم ہو گئی مرید پیر کی صحبت میں کب تک رہنا چاہیے اس کو آپ سمجھے کنے مرید پیر کی خدمتوں صحبت میں کب تک رہے کتنی عمر رہے اس کی مدد کتنی ہے اس پر ہم آپ کو لوگوں کو انشاءاللہ سمجھانے کوشش کریں گے مرید کے پیر کی صحبت میں کب تک رہے اس کی مدد کتنے دن ہے ہم خود سے سوال کرنے کی مرید ہو گئے اسٹیج پر اور چلے گئے ہے نا تو اس پیر سے ہم کیا حاصل کریں گے یاد رکھیں مرید کو پیر کی صحبت میں رہنے کے دو مراتب و منازل ہیں کتنے ہیں دو مراتب و منازل ہیں پیر کی صحبت میں رہنے کے ایک ہے شرخاری کا دور کیا ہے جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کو ماں کی کتنی ضرورت ہے اگر ماں نہ ہو تو بچہ ہلاک ہو جائے گا برابر بچہ پیدا ہو جائے صحیح سالم تندرس چہجتنا بچہ پیدا ہو جائے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں سے اس کو جھدہ کر دو تو کیا ہوگا بچہ ہلاک ہو جائے گا دوسرا ہے دودھ پینے کے بعد کا عمر دودھ پیلا کر کے تو ماں نے بچے کو اس لائق کر دیا کہ اب اس کے شکم میں اناج اگر جائے گا تو میدہ حضم کر لے جائے گا برابر ٹھیک مثال اس کی طریقت کے اندرہ اسی ہی ہے کیا ہے جب تک کہ تم دوبار نہ جنے جاؤ تب تک کہ حیاتی عبدی عبدی زندگی آپ کو نہیں ملنے والی حیات عبدی تب تک آپ کو نصیب نہیں ہوگی ہمارے جیسے ایک ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو اس کے جسم کو پرورش کرتی ہے وہی زہین بندہ جب راہ تریقت میں آتا ہے تو پیر اس کے روح کی پرورش کرتا ہے کیا کرتا ہے شیخ کامل جیسے ہی بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے دودھ کی ضرورت تھی یعنی ماں کی صحبت بہت ضروری ہے اس کے بگر بچہ حلاق ہو جائے گا ویسے ہی مرید ہونے کے بعد طریقت میں بھی شیرخاری کا ایک دور ہے ایک مدت ہے کہ کتنے ٹائم تک کہ آپ کو پیر کی خدمت میں رہنا ہے ورنہ آپ کی طریقت طریقت نہیں رہ جائے گی بس صرف عام مرید رہ جاؤ گے کیا رہ جاؤ گے کہ مرید کسی سے ہو اگر اس کا مزہ آپ کو لینا ہے یہ ذائقہ اگر آپ کو چکھنا ہے تو ایسی صورت آپ کو پیدا کرنا پڑے گا کہ پیر کی صحبت تو خدمت نہیں لے ایسے ہی جیسے ہی ایک نو مولود بچے کو اس کی ماں کی صحبت ملنا ضروری ہے ورنہ وہ بچہ حلاق فصید ہو جائے گا اب اس کے دو مراحل ہیں ایک ہے بچہ پیدا وہ ماں اس کو دودھ پلائے دوسرا ہے دودھ پینے کے بعد بچے کی اب جو ہے دودھ پی کر بڑا تو ہو گیا مگر وہ شعور میں نہیں ہے اس کو عقل نہیں ہے اب وہ بچہ کچھ کھانا پینا شروع کرے گا کیا کرے گا بھئی آپ نے چھوٹا بچہ دیکھا کی نہیں دیکھا ایسے ہاتھ کے بیل چلتا ہے موہ میں کنکڑ آیا ہاتھ میں کنکڑ آیا وہ موہ میں بھر لیتا ہے گندگی آئی وہ بھر لیتا ہے مٹھائی ہے اس کو پتہ ہی نہیں کیا کھانا ہے مجھ کو ٹھیک کسی طریقے سے مرید ہونے کے بعد پیر کی صحبت میں رہنے کے بعد بھی جب آپ کو ریاضتیں کرائی جائیں گی تو ہم کو کیا کرنا ہے کیا کھانا ہے کیسے رہنا ہے اس کا کو شعور نہیں رہ گا وہاں بھی آپ کو پیر کامل کی ضرورت ہے اب اول تو اس دور میں پہلا والا مرحلہ ہی ہم نے تیک کر پاتے ہیں مرید ہو گئے دنیا میں اور انشاءاللہ ملاقات ڈارک میدان ہشر میں ہی ہوگی کدھر سے بیلائیت آپ کے گھر میں آنے والی بھائی کونسی وہ صورت ہے کونسا وہ طریقہ ہے اب یاد رکھیں مرتبہ مرتبہ شرخالی کے دو اولین یعنی ولادت ولادت معنی کے بارے میں ہے یعنی انسان کا دوبارہ پیدا ہونا دوبارہ پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ہاں پونر جنم نہیں ہے ہے نا اس سے معنی کوئی پونر جنم کا ہونا لینے کی تو حضرت پونر جنم سمجھا رہے ہیں دوسرے مذہب کی چیزیں کوپی کر رہے ہیں بلکہ یہاں مراد اس کی یہ ہے کہ جیسے ہمارے ماں نے ہمارے جسم کی پرورش کی ہمارے والدین ہمارے جسمیں ظاہر کی پرورش کرتے ہیں وہیسے ہی مرشد کامل ہمارے جسمیں لطیف کی پرورش کرتے ہیں ہماری روح کی پرورش کرتے ہیں جیسے ہی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہیسی مرید ہونے کے بعد پیرے کامل شیرے طریقت اس نومولود طریقت کے بچے کو پلاتا ہے اب اس کو بڑے پیاروں محبت سے ہے نا اس کو سمحال سمحال کہ ایک 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 آمال سالحات کا دودھ اس کے حلق میں ڈالتا ہے یہ پیر جب تک کہ یہ پینے کا دور اس کا ہے اس کی عمر ہے جب تک تھوڑا تا شعور کو نہیں پہنچ جائے گا اس کا جسم مضبوط نہیں ہو جائے گا تب تک کہ وہ ماں کے ممتہ اس پر ہمیشہ ڈالے رہیتی ہے توجہ ڈالے رہیتی ہے یہی کسی طریقے سے ایک مرشد کامل کو ضرورت ہے کہ اپنے نومولود اس طریقت کے بچے پر اپنی شفقت کا دودھ اپنے شفقت کی چھاتی اس کے موں میں ہمیشہ لگائے رہے ورنہ صرف یہ رسمی پیری مریدی ہے حقیقی پیری مریدی تک یہ بچہ نہ پہنچے گا نہ ہم اس کا حق ادا کر پائیں گے مرید ہر وقت پیر کی ہی صحبت میں رہے اچھا پیر کو اس کی شیرخارگی کی جو مدت ہے کہ یعنی کب تک اس کو رہنا چاہیے یہ پیر کو خبر ہوتی ہے کہ یعنی اب یہ بچہ مضبوط ہو گیا جیسے ایک ماں جانتی ہے کہ میرا بچہ ڈھائی سال کا ہو گیا اب یہ اناچ کھا سکتا ہے وہ اسی ایک پیرے کامل بھی اپنے اس نومولود طریقت کے بچے کو برابر پہچانتا ہے کہ ابھی ہماری صحبت کس کو ضرورت ہے یاد رکھیں جب تک کہ پیر آپ کو اجازت نہیں دے دیتے ہے کہ ابھی آپ ہم سے دور رہ سکتے ہو تب تک کہ مرید کو اس سے دور رہنے میں طریقت کا وہ راز وہ شیر اس کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا اب اگر کوئی شخص مرید ہوا چلا گیا تو کیا طریقت سکھے گا لیکن اس دور میں تو اس کی ایک کافی اچھی صورت ہے جیسے کہ میں بیڈیو کال کے ذریعے موبائل کے ذریعے ہے نا یہ ذرائع بھی کافی آسان ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے تو جو صحبت میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں وہ لوگ ان ذرائع کا استعمال کر سکتے ہیں مگر صحبت اور خدمت ملنا بھی بہت ضروری چیز ہے جب تک کہ پیر اپنی صحبت سے آپ کو جدہ نہ کرے تب تک کہ آپ کو ان سے جدہ نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ ظاہری دنیا میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اگر بچہ دودھ پینے کے عمر میں ہی بچہ ماں سے جدہ ہو جائے تو ماں کے دودھ کے علاوہ اگر بچہ ابھی اس کو دودھ پینے کی سو بیماریاں بچے کو لگ جائیں گی اسی ٹھیک طریقے سے بچہ جب رہ طریقت میں داخل ہوں تو اپنے مرشد کامل کے تصرف میں آ جائیں ان کی صحبت میں آ جائیں تاکہ اپنے سینے کے علم کو جسے ماں اپنے خون کو دودھ کی شکل میں پلاتی ہے ویسے ہی ٹھیک اسی طرح مرید ہونے کے بعد بھی مرید گویا ابھی دنیا طریقت میں نومولود بچے کے طرح ہے اگر یہ ماں یعنی پیر سے دور ہو جائے گا تو اس کا طریقت طرح طرح کی کمیوں اور بیماریوں کا شکار ہو جائے گا یعنی طریقت علم اس کا عدورہ رہ جائے وجہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں آدمی مرید ہوا اور فورا مسافہ کیا اب دوبارہ ملاقات شاید میدان حشر میں ہی ہوگی خواجہ محلو چشتی اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں کتے دن رہے یاد رکھ لیجئے نظام اولیاء محبوب الہی اپنے پیر مرشد کے تخت سمنان چھوڑ کر سرکار رضی اللہ کی دربار میں حاضر ہوئے کتنے مدت تر رہے ایک جرہ کامل ان میں سے ہم کو بتا دیجئے جنہوں نے پیر کی صحبت کے بغیر ان کو کچھ ملا ہوا ہو تو ہم کو کیسے حاصل ہو جائے گا بلکل حاصل ہونے والا نہیں ہے ابھی تریکت کا دودھ ہمارے حلق میں اترا ہی نہیں اور ہم خود ہی سلطان العرفین بنے گھوم رہے ہیں ہے نا کسی کامل کی صحبت دو گھنٹا ملی نہیں اور جببہ پہن کر کے ہم سے بڑا دنیا میں کوئی کامل نہیں ہے یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں نہ خود دھوکے میں رہو نہ کسی کو دھوکے میں ڈالو ہاں اب آئندہ لوگوں کیلئے کیا رسہ ہے کہ جو مرید ہوں تو اپنی پیر کی صحبت کو اختیار کریں مگر اب مرید بھی اتنے ہوتے ہیں کہ پیر کی صحبت میں اختیار کریں کیسے کسی پاس مریدی کریں اور اس کا لنک میشیئر کریں